تو ہمارا جو ایک ایشو چل رہا ہے لوٹ شیڈنگ کے حوالے سے اور جو ہمارا ایک اور ہماری عوام کا ایک جو مطالبہ ہے اس حوالے سے کہ ہم بجلی بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم بجلی پورے پاکستان کو دے رہے ہیں جو فخر کی بات ہے ہمارے لیے مزید بھی ابھی آگے بن رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے تو اس حوالے سے لوٹ شیڈنگ کا جو ایشو ہے اس پہ اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر اس سے ایک لا ان آرڈر کا مسئلہ ہی بن سا ہے اور اس پہ انٹیئر منشری کا بھی ایک رول آ جاتا ہے تو مل بیٹھ کے ہم نے اس پہ بات کی ہے اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لسز ہیں ایسی کمیاں ہیں جو پاکستان کو رقصان دے رہی ہیں تو اس پہ ہم اپنا کدار ادا کریں گے اور اس طرح کے ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے اور جو لسز کی وجوہات ہیں ان کے پر مل کے کام ہوگا جو ہماری طرف ہمارے پارٹ پہ کام ہے صوبے کے پارٹ پہ اس پہ ہم اپنا کام کریں گے اپنے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے لوکل گورمنٹ کے ریپس ہیں ہماری عوام ہیں ایک ہم پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک ڈرائیف شروع کریں گے اور انہوں نے بھی یہ بولا کہ جب تک ہم یہ کام کرتے ہیں تب تک ایک ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ میں وہ کہتے ہیں نا روم باز نارٹ بلٹین اڈے تو آئیسا آئیسا کیونکہ بہت پہلے سے ایک چیز آ رہی ہے تو ایک ٹائم لگے گا تو مل کے ہم نے اس کے اوپنے معاملات تیہ کی ہیں ہماری ابھی کارٹریویس بلٹنگز ہوئی ہیں آج انشاءاللہ ہم نے اپنی پیزنٹیشن دی انہوں نے اپنی دی اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف میں ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاؤسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی اور ہمارے جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں بیسیت سبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ ہم جائیں گے ہم اپنے لوگوں کو سنوریزیشن کی طرف لے کے جائیں گے اور اس طریقے سے ان کا لاؤس کم ہوگا جب ان کا لاؤس کم ہوگا ظاہری بات ہے جو فیڈرل گورمنٹ کے ساتھ ہمارے بقایا ایشو آتے ہیں اس طرح کے جس پہ اللہ سے ہمارے اوپر ایک بوجھ کی طرح آتے ہیں اور ہماری کٹوزیاں ہوتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی اور ہمارے عوام کو بجلیف ملے گی تو میں شکریہ آجا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو تیہ کیا اور جس طریقے سے ہم نے ایک بائمی مشاورت کر کے انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا صوبے کا احساس کیا ہماری لائنڈر کی ہماری معاشری حالات کا لوگوں کے حالات کا احساس کیا اسی طرح یہ ہم سے ایکسپیٹ کر رہے تھے ہم بھی احساس کر رہے ان چیزوں کا کہ جو نقصان ہماری وجہ سے اگر ہوتا ہے فیڈرل گورمنٹ کو پاور ڈیویجن کو تو اس پہ انشاءاللہ مل کے کام ہوگا اور انشاءاللہ اچھے ریزالٹس آئیں گے میں صوبے کی عوام سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو پختون خواہ کو لو شیڈنگ فری کرنا ہے اس کے لئے ایک لاعمل بنایا گیا ہے مل کے گورمنٹ بھی سپورٹ دے گی عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ بہت جل ہم ان چیلنجز کو نٹا کے انشاءاللہ لو شیڈنگ فری کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پوری پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے ملک کیلئے ایک بہت خوشائن دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کیوں پر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پر شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکنائز کیا پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے اور میں انٹیریر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے پلانز بتائے ہمارے میک میں کو کیا مشکلات ہیں انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے اور انشاءاللہ کل دوپہر تاکہ اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختون خواہ نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو موڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات جو لوسز جو ہمارے اپنے میک میں کی وجہ سے کوتائی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کمیونٹی بیسٹ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسٹ ہے اس میں ایم این ایس کو ایم پی ایس کو عوام کو انوالف کرنا اس کی اویرنس پیدا کرنا ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون نے ہماری تمام کوالیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے انہوں نے مل جول کر پاکستان کی ایکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کیلئے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور جی شگر گزار ہے سر یہ حیدر شرازی جیو نے اس سے یہ آہ پانی پی ٹی آئی سے جس کا تو رہا تھے تربی اور جیر بھی منابع بھی منابع تھے تو وہ بہت سے نقلی تذبتے رہے ہیں کہ وہ آہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم مہم کا جدار تھے یعنی قاتل قبیلہ صلیہ دیا مختلف محقم کے لئے دیکھیں جی آپ دو چیزیں ہیں ایک ہے ایک ادارہ ایک ہے ایک پوزیشن آپ موسیل نقلی صاحب کو موسیل نقلی صاحب کے طور پر ابھی یاد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اینٹریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے وہ اس وقت ہمارے ملک اینٹریئر منسٹر ہیں اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں ابھی سرگاری صاحب یہ بھی جو ہیں اس وقت ایک پی ایم ایل اینڈ جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک بینڈٹ ہے جو ہمارا چھوڑی ہوا ہے اب اس کے بعد پوزیشن آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں ہمیں میں امید ہے وہاں سے جو ڈلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا لگے اس وقت وہ ایک پاور ڈیویجن کے پاور ڈیویجن کے منسٹر ہیں تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیراعلا وزیر بنان خان نے مجھے بنایا ہے تو میں ایک پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیز جو کر رہا ہوں اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا جو ریزوریشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے تو آپ ان دو چیزوں کو جنان خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے ملک کے ادارے ہماری مضبوطی کے لیے ہیں اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے تو نہیں ہماری سسٹر سے جنگ ہے ہماری شخصیت سے کسی کے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان دو چیزوں کو ہم ابس میں اگر مکس این میچ چیزیں نہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے وہ آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حال نکال رہے ہیں وہ مل بیٹھ گی ہوں گے اور وہ پوزیشنز ہو رہے ہیں ویٹ پرسائلیٹیز نہیں ہو رہے نکفی صاحب جو کم میں نے یہاں جی نکفی صاحب کہا جا رہا ہے کہ ایک تو فاق اور ملک کے جنگے آگے ہیں آپ نے بھی زیادہ مقامتی کیا سیاسی مقامت کا بھی آپ کی زیادہ کر رہے ہیں مرحب ہوں گے میرے دیکھیں یہ لوائنڈ ارڈر کی سیچویشن کی پی کمی میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسان ہے آلہ دو یہ پروینچل سٹیپ ایشو ہے لیکن دیفرنٹی فیڈل گورنمنٹ کو اس میں ایشو آتا ہے تو جب ایک ایسی سیچویشن بن رہی تھی اس کو ریزولف کرنا بڑا ضروری تھا جہاں تکریم مولانا فضور امان صاحب سے بات میرا ان کا کوئی پچیس سال کا تعلق میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے تو مجھے نہیں سمجھا دی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ ہے اگر میں انٹیریر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشی ہوگا ہوگا میرے ساتھ زادی طور پر تو ہے تو وہ انشاءاللہ تعلق رہے گا ایک تحقیقہ کہ اگر آپ کو دوسرے بیٹی صاحب سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے پی کے صاحب کی بیٹھتے ہیں مصابق کے بعد دوسرے کیا اور دوسرا کیا مولانا فضلر امان سے جو گاغرہ جنرلے آپ کی جمال میں ہے اس پر آپ سمجھتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کے پی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے پہلی پاس دوسری بات ہے گورنمنٹ کے پی کا کوئی رول نہیں ہے آئینی طور پر اس کا رول ہے وہ ہی چلے گا ان کا جو میرا جو ایک فنکشننگ ہے میری صوبے کی میری صوبائی حکومت کی یا فیڈر کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں تو اس پر کوئی کام میں اس کا نہیں ہے تو میرا اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں کے اوپر کیونکہ وہ نہیں کرتا ان چیزوں اور باقی ایک ریسی کوئی چیز آتی ہے کہ اس پر کوئی گردار ہو تو آبیسلی جب میں بیٹھے کو انشاءاللہ بیٹھے ہوگا اللہ نے چاہتے ہیں دوسرے بات اللہ نے چاہتے ہیں سلام شیرا سے مستانا سے سوال آپ سکھیں کہ آپ بیٹھے کو شک کر رہے ہیں ہم اسمج کو کمیٹ کرتے ہیں وہاں پر فارم جسے ان کے باتے روکے ہیں وہاں پر فائم سے پیش کر رہا ہوتا ہے سلام شیرا سے سوال کریں جب میں سکتا ہے ایک طرق سے جو آپ کے امیلے سے آپ کے جو سنت ایجین ہیں وہاں جو شرح کر رہے ہیں دوسرے باتے ہیں جو آپ کے ساتھ جی بیٹھے بڑا خالے کرتے ہیں دوسرے باتے ہیں جو آپ کے ساتھ جی بیٹھے بڑا خالے کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میں میری ایک پولٹیکل ایک تحریک ہے اس سے تو میں بھی بات کرتا ہوں ہمیشہ کرتا ہوں میرے خواہد ہی بات میں نے فلور پر کی ہوگی اس امپلی کے شہر کسی اور نے نہ کیو یا میں سے کی ہوگی تو آپ دو چیزوں کو بکس کر رہے ہیں ایک چیز ہے جو پولٹیکل تحریک ہے ایک ہے ایڈمیسٹریٹیو ایڈمیسٹریٹیو لی زائری بات ہے جب خان صاحب نے وزیراعلا بنایا خان صاحب نے ایک حکومت بنائی گی صوبے میں تو صوبے کے مسائل صوبے کے حقوق اس کے لئے جو بات چیز ہے وہ تو کرنی پڑے گی تو آپ پولٹیکل کو اور اس کو ایڈمیسٹریٹیو کو آپ سے بکس کر رہے ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں ایک بڑا بوران تھا کرائسس چل رہا تھا کے پی کے میں ایڈمیسٹریٹیو سال ہوا ہے ہر